بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی خانسی کی دوا سے امریکی ملک کے 66 بچے مارے گئے بیس سالوں میں خدمات سر انجام دینے کے بعد اب یہ صدی ترکی کی ہوگی صدر اردوان چار علاقوں کے لوگ ہمیشہ کے لیے ہمارے شہری بن گئے ہیں صدر کیوٹن عالمی برادری ایران کے خلاف وردیوں کو لگام ڈالے سعودی عرب ہانگ کانگ کی حکومت سیاہوں میں پانچ لاکھ ائر ٹپ مفت بانڈے گی ڈرتا ہوں کہ کہیں چیف الیکشن کمیشنر کو پھینٹی ہی نہ لگا دوں عمران خان آنے والے دنوں میں ٹیسلا کی نئی مایکرو چپ انسان سے زیادہ ذہن ہوگی تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفسیر کی جانے امریکہ میں توفان سے امواد کی تداد 109 ہوگی ہے امریکی ریاست فلو ریڈا میں 105 امواد جبکہ لیگ کونٹی سے 55 باڈیز پر آمد ہوئی ہیں توفان کے باعث امریکی ریاست کیلولائنا میں بھی چار امواد ریپورٹ ہوئی ہیں ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود فلو ریڈا میں ساڑھے چار لاکھ افراد بجلی سے محروم ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے فلو ریڈا کا دورہ کیا ہے جہاں انفرسٹرکچر کی بحالی میں ہر ممکن تعاون کی یقین دھیانی کروائی گی ہے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایسا انفرسٹرکچر بنایا جائے گا جو اگلے توفان کا بھی سامنا کر سکے فلو ریڈا کے گورنر کا کہنا ہے کہ سمندری توفان آیان سے جو تباہی ہوئی ہے وہ 500 برسوں میں نہیں دیکھی یہاں سمندری توفان کی شدت میں کمی ہو چکی ہے اور اب این جنوبی کیرولائنہ کی جانب بڑھ رہا ہے چند روز پیشتر شمالی گوریا کی جانب سے جوپان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے میزائل فائر کیا گیا تھا تازہ ترین تجربہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شمالی گوریا بین وقت وامی قبندیوں کے باوجود نہ صرف تجربات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ جوہری صلاحیت بھی بڑھا رہے ہیں زیادہ تر ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی گوریا کا مقصد امریکہ کی جانب سے ایک جائز جوہری ریاست کے طور پر تصریم کیا جانا ہے حالانکہ بین وقت وامی برادری کا کہنا ہے کہ ایسا ہونے کے آثار موجود نہیں ہیں تازہ ترین میدائل شمالی گوریا کے دار الحکومت سے بائیس منٹ کے سفر کی دوری پر واقعہ علاقے سے چلائے گے جو شمالی گوریا اور جپان کے تقریباً در امیان میں واقع ہیں جنوبی گوریا کے حکام نے تجربے کے بعد بتایا کہ اس کی جانب سے نگرانی کا کام مزید سخت کر دیا گیا ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ قریب بھی رابطے میں ہیں دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ حالی تجربات امریکہ یا اس کے ادھاتیوں کے لیے فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی شمالی گوریا کے جوہری اور بلیسٹک میدائل پروگرام سے اتنے استحکام اجا کر ہوا ہے شمالی گوریا کے تجربات ناقابل برداشت ہیں دوستو یاد رہے کہ شمالی گوریا نے منگل کو درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے میدائل فائر کیا تھا جو جاپان کے اوکر سے گزرا تھا جس سے خوف و حراس پھیل گیا تھا میدائل نظر میں آتے ہی حکام نے شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات کی طرف منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی اور ٹرین سروس کی بند کر دی گئی تھی اور یہ صورتحال میدائل کے سمندر میں گرنے تک برقرار رہی تھی اس کے بعد جاپان حکام نے بتایا تھا کہ میدائل نے چار ہزار چھ سو کلومیٹر دو ہزار آٹھ سو پچاس میل سے زائد کا فاصلہ تیہ کیا اور یہ ممکنہ طور پر شمالی گوریا کا اب تک سب سے طویل فاصلے کا ٹیسٹ تھا افریقی ملک کیمبیا میں ممکنہ طور پر بھارتی دوا سے چھاسک بچے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں عالمی ادارہ صحت نے بھارتی دوا میں علودگی سے خبردار کر دیا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق بھارت میں تیار کردہ سردی اور خانسی کی چار سیرف علودگی کی تفتیش کی جارہی ہے ادارے نے چار ایسے خانسی کے سیرف نام بھی جاری کیے ہیں جنہوں نے بچوں کے گردوں کو نقصان پہنچایا بچوں کے گردوں کے مسائل ہونے سے درجنوں کی موت ہوگی اقوام مدہدہ کا ادارہ بھارتی ریگولیٹرز اور نئی دہلی میں قائم دواس ساز کمپنی میڈن فارماسیفیکلز کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہا ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق لیبارٹی کے تجدیہ نے خانسی کے علاج کے لیے بنائے گئے اس شربت میں ڈائی تھیلین گلائی کول اور ای تھیلین گلائی کول کی ناقابل قبول مقدار کی تستیق کی ہے جو استعمال کیے جانے کی صورت میں زہریلی ثابت ہوئی ہے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ گزشتہ بیس سالوں میں ملک کے لیے صدیوں پرانے کام اور خدمات سر انجام دیئے ہیں اور آئندہ کا دور ترکیہ کا صدی کا دور ہوگا جو قوم کے ساتھ مل کر تعمیر کریں گے انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہم نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر بڑے جوش و خروشتے مختلف منطوبوں کا آغاز کیا ہے تو دوسری جانب ہم نے رابطے قائم کرتے ہوئے بین الاقوامی میدان میں ترکی کی طاقت اور اثر رسوح کو ثابت کیا ہے ہم نے ایک ایک این لگاتے ہوئے مضبوط ترکی کی بنیاد رکھی ہے اور اسے مزید مضبوط بنا رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت بڑھاتے جا رہے ہیں ہم اپنے دن کا ہل لمحہ ہفتے مہینے سال کا ہر دن بڑی محبت جوش و جذبے اور عظم کے ساتھ کام کرتے ہوئے گزار رہے ہیں اسے ترکیہ یا ترکی دنیا میں ایک نیا مقام حاصل کر لے گا عالمی اقتصادی بہران میں ترکی یافتہ ممالک کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے لیکن اس کے باب جود ہم ترکی کی راہ پر گامزن ہیں یوکرین نے روس کے فوجی سازو سمان کے مرکل لوجسٹک سینٹر پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کو انتہائی اہم کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اب یوکرینی فوجوں کو آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ روس کی سپلائی لائن کو محدود کرنے بھی بھی مدد ملے گی یوکرینی فوج کی اس اہم کامیابی کو روسی صدر پیوٹن کے لیے جھٹکہ بھی قرار دیا جا رہا ہے جنہوں نے جنہیں کو یوکرین کے کچھ علاقوں کے روس کے ساتھ الہا کا اعلان کیا تھا روس کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ یوکرینی فوج کی جانب سے گراو کے خطرے کے پیش نظر لائمن کے علاقے سے فوجیں واپس بلا رہے ہیں یوکرین کی فوج کا لائن پر پر دوبارہ قبضہ روس کی ایک بڑی شکست قرار دیا جا رہا ہے یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ فوجی جوانوں کی کامیابی کا سلفلہ لائمن کا قبضہ واپس لینے تک محدود نہیں ہے بلکہ یوکرینی فوجوں نے خیر فون کے دو اہم علاقوں بھی روسی قبضے سے آزاد کروا لیا ہے یوکرین کے لائن پر پر دوبارہ قبضے کو روس کی شکست قرار دیا جا رہا ہے روس کے صدر پیوٹر نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں یوکرین کی حکومت کو اور مغرب میں اس کے سرپرستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان چار علاقوں کے لوگ ہمیشہ کے لیے ہمارے شہری بن رہے ہیں اور بن گئے ہیں اس لیے یوکرین تمام فوجی کاربئین کو بند کرتے یورپ کے ستائیس رہنماؤں نے روس پر عالمی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ روس میں یوکرین کے چار علاقوں کی شمولیت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے سعودی عرب کی کابینہ نے ایرانی خلاف وردیوں کے خلاف عالمی برادری کو کہا ہے کہ ایران کی خلاف وردیوں کو لگام ڈالے ایران کھلے عام بین الاقوامی قوانین چارٹر اور اصولوں کی خلاف وردی کر رہا ہے عالمی برادری کو اس کا نوٹس لینا چاہیے شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی زیرے صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ خلاف عالمی برادری ایران کی خلاف وردیوں کو لگام ڈالے ہانگ کانگ کی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے دنیا بھر کے شہریوں میں پانچ لاکھ ایر لائن ٹکس مفت بانٹے گی ان ٹکٹوں کی مالیے دو سو چوبن اشاریہ آٹھ ملین ڈالر بتائی جا رہی ہے یاد رہے دوستوں کہ ہانگ کانگ کی سیاحت کے شعبے کو کرونا کی وجہ سے آئے پبندیوں کی وجہ سے کافی مقصان پہنچا ہے اور اب پبندیوں کے خاتمے کے بعد یہاں کی حکومت سیاحت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے یوکرین پر روسی قبضے کی وجہ سے بہت سے ایر لائنز نے اپنی فلائر سے مختلف ممالک لیے منصوب کی ہیں کیونکہ جنگ کی وجہ سے ایر لائنز کو طویل فضائی راستے تیار کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ جنگ زیادہ علاقوں کی فضائی حدود پند ہے عمران خان نے کہا ہے کہ اسمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جائیں گے ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ ہماری حکومت جمہوری نہیں بلکہ بے ایمان ہے عمران خان نے کہا کہ سائفر کو پھر زندہ کرنے پر حکومت کا مشکور ہوں سائفر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے سائفر سے فائدہ اٹھانے والے اس کی تحقیقات کیسے کر سکتے ہیں توشہ خانہ کے معاملے پر انہوں نے حکومت کو تحقیقات کا چیلنگ دے دیا اور کہا کہ چیلنگ کرتا ہوں کہ توشہ خانہ کیس کی پھلی سمات کی جائے عمران خان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ زیادہ دور نہیں ہے لانگ مارچ کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا لیکن اب ہمیں اندازہ ہے عبام کا سمندر لانگ مارچ میں آئے گا جسے کوئی نہیں روک سکتا عمران خان نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور جسٹس فائز عیسی سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی چیف الیکشن کمیشنر سیاسی آلہ کار ہے چیف الیکشن کمیشنر کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے پھینٹی ہی نہ لگا دوں کے بعد میں جیل جانا پڑ جائے عمران خان نے سندھ میں سب سے بڑے انقلاب کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے دوران اندرونے سندھ میں سب سے بڑا انقلاب آئے گا سکھر گیا تو لوگوں کے رد عمر سے لگا جیسے کشمیر آزاد ہو رہا ہے اندرونے سندھ پیپلز پارٹی اب کامیاب نہیں ہو سکتی سندھ کا صلاح پیپلز پارٹی کو بہا کر لے گیا ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد نہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اور نہ ہی موبائل کیونکہ کرکر دوڑ کی تربیت ہے کہ میچ ہارنے کے بعد ٹی وی دیکھو نہ اخبار پڑھو لیکن گشرا بی بی نے مجھے اپنے موبائل پر دکھایا کہ کتنی عوام سڑکوں پر ہے ٹی وی پر بلیک اوٹ تھا سوشل میڈیا پر عوام دیکھ کر حران رہ گیا ٹیسلا کی نئی مایکرو چپ دو ہزار تیم تیس تک انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائے گی اس وقت اس مایکرو چپ کے کام کرنے کی صلاحیت انسانی دماغ کے چھتیس فیصد کے برابر ہے مایکرو چپ ایک سیکنڈ میں تین سو باست ہزار ارب آپریشن کر سکتی ہے جبکہ انسان کا دماغ دس لاکھ ہزار ارب آپریشن فیصد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ چپ سوپر کمپیوٹر پلیٹ فارم اور ٹیسلا کے آٹو پائلٹ سیلف ڈرائیونڈ سسٹم کا اہم حصہ ہوگی سائنسدانوں کا کافی عرصے سے یہ موقف رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب مصنوعی ذہانت انسان کی ذہنی صلاحیت سے سبقت لے جائے گی اس بات کو ماننا پاغلپن نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگیوں میں ہی انسان سے زیادہ ذہین پہ جائے گی ہم آنے والی نسلوں کو گزائی قلت اور محول کی علودگی دے کر جائیں گے عداد و شمار بتاتے ہیں کہ آئندہ پچاس سال میں دنیا کی عبادی میں دو اشریعہ چھ بلین نفوس کا اضافہ ہو جائے گا اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ عبادی میں یہ بڑا اضافہ ہمارے کم ہوتے ہوئے قدرتی وسائل میں ایک گھنبیر بہران پیدا کر دے گا لہٰذا نتیجتا ہمارا مستقبل قدرتی وسائل کے حوالے سے کیا صورت اختیار کرے گا اس بات کا انحصار اس سمر میں کیے گئے ہمارے آج کے اقتامات پر ہوگا سن انیس سو پچاس تک کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی عبادی اتنی تیزی کے ساتھ دگنی ہو جائے گی اگرچہ انیس سو ستر سے دنیا کی عبادی کی سلانہ رفتار قدر دھیمی پڑی ہے اس کے باوجود ہم ہر سال اس سیارے کی عبادی میں ستتر میلین کا اضافہ کر رہے ہیں اسی طرح شہری عبادیوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے جس کی رفتار کو دیکھتے ہوئے عداد و شمار رکھنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ ازتہائی کے احتتام تک آدھے سے زیادہ لوگ شہروں میں رہنے لگیں گے اس زیمن میں ایک مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ جب دنیا کی عبادی دس بلین ہو جائی تھی تو اس وقت دس بلین لوگوں کو خوراک فراہم کرنا کتنا بڑا چیلنج ثابت ہوگا جب اس وقت ہمارے قدرتی وسائل تقریباً اپنے احتتام کو پہنچ چکے ہوں گے ہماری دہی عبادی شہروں میں بدل چکی ہوگی جس کے نتیجے میں کاشت کاری کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا لہٰذا غزہ اور آناج کا بہران ایک یقینی مسئلہ بن جائے گا اور اس تمام صورتحال کا شکار گریب ممالک زیادہ بنیں گے جہاں عبادی میں اضافہ کا تناسب بھی زیادہ ہوگا اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے دہی علاقے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں اگر ان کی رفتار یہی رہی تو وہ وقت دور نہیں کہ سطح زمین کا صرف دس فیصد درخیز حصہ کاشت کاری کے لیے بچے گا اب ظاہر ہے کہ دس بیلن نفوس کے لیے زمین کے صرف دس فیصد حصے پر کیا بوئیں گے اور کیا کاریں گے لہذا اقوام متحدہ نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ دنیا کے تمام ملک اپنے ملکوں میں پچیس سالوں میں بتدریج ایک سو بیس میلن اکر زمین کو قابل کاشت بنائیں اور کسانوں کو ان کے دہی علاقوں میں ہی تمام شہری سہولتیں میسر کریں تاکہ شہروں کی جانی بڑھتے ہوئے اس سلاب کی روکتام ہو سکے اب جس طرح ہمارے دہات اور ان کی ذرخیز زمینیں جس رفتار سے شہروں میں تبدیل ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں غلے کا بہران تیزی سے پیدا ہونے والا ہے بلکل اسی طرح ہمارے جنگل بھی رفتہ رفتہ سکڑتے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں محولیاتی علودگی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اب ضروری ہو گیا ہے کہ فوری طور پر مستقبل کے اس بہران کی روکتام کی کوششیں شروع کر دی جائیں تاکہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اس زمینی عذاب سے محفوظ رکھیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ویراست نے گزائی قلت قدرتی وسائل کی مکمل تباہی بنجر زمین اور علودہ فضا چھوڑ کر نہ جائیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی